ویسے بات کرتے چلیں اگر ہم اہنگی موشے کی ترقی کا سبب بندی ہے اسی اہمیت کے پیش نظر آزادی کی دن کے موقع پر ہمارے ساتھ کون موجود ہے جی ہمارے ساتھ چار چار ہنار طالب علم موجود ہیں ایک تو محمد ویس ہیں اور لبائنہ ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل ہینڈ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نور فاطمہ اور علینا عثمان جنہوں نے وارٹر ایکسٹریکٹر بنایا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جشن آزادی مبارک ہو آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ اگر یہاں سے سٹارٹ کریں تو آرٹیفیشل ہینڈ اس کا کیا مقصد تھا اور یہ کیوں بنایا گیا بیسیکلی ہمارا جو مقصد اس کو بنانے کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ڈوکٹر ہو یا وہ کوئی کام سے باہر چلا جائے اس کو کوئی ایمرجنسی کوئی سرجری پر فارم کرنی ہو پاکستان کے اندر تو وہ پھر ادھر دور بیٹھ کے پاکستان کے اندر سرجری پر فام کر سکتا ہے یوزنگ جس ذرے اٹھائیں اٹھائیں اٹھ بھی سکتے ہیں اہا اٹھائیں نہیں مدب ہاں اسی درہ ٹھیک ہے کیا بات ہے اب یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کٹرول وغیرہ اب ہندو اس کو منخلاق ہے لے پاکستان کے ساتھ ہوگا اس کا کونسیپ تھوڑا سا مجھے سمجھنے میں کنفیجن ہو رہی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ کسی ریموٹ جگہ پہ فر ایجامپل وہ علاج نہیں کر پا تو کوئی مریض ہے تو یہ ہینڈ ڈاکٹر کے پاس ہوگا ہی وڈ بی کٹولنگ دس وہ ڈاکٹر اس جگہ سے سسٹم کے ذریعے اس کو کنٹرول کرے گا اور یہ آپریشن ٹھئیٹر میں آپریشن کر لے گا یہ ہاتھ اوکے آئی جس گوڑت وہ ادر سے سگنل بیجے گا ادر سے اکسپٹ کرے گا سہی اور یہ جو بھی میں اس وقت اس کی کلپ دکھا رہے ہیں اس طرح پر فارم کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر فیلڈ کو ریولوشنیز کر رہے ہیں تو میریکل کی فیلڈ ایسی ہے جس کے اندر ریبوٹس کی زیادہ یوز اب جیسے اگر ہم بات کریں کشمیر یا اغزہ کی اگر ہمارے پاس زیادہ فیسیلیٹیز ہوتی ہیں تو ہم اس کو یہاں سے بیٹھ کے ادھر کنٹرول کر سکتے تھے پرکین ابھی انفرچنیٹلی نا پاکستان میں کچھ ہے زیادہ اس کے اوپر ایڈوانسمنٹ اور اس کے جتنے بھی اپنی ایکسپیرمنٹ کیے وہ کامیاب رہی یس لیکن آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ اگرزہ کی سیٹویشن کو ہی دیکھ آپ لوگوں کو لگا کہ وہاں پہ جیسے آپ ڈاکٹرز ہیں وہ خود جا نہیں سکتے تو بڑا برا دور تھا بلکہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز نے وولنٹیلی کہا تھا کہ ہم جائیں گے لیکن پھر بھی پوسیبل نہیں تھا تو یہ خیال اسی میں آیا آپ کو جی میں اسی میں سے آیا کیونکہ زیادہ ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ڈاکٹر وغیرہ تو ہے رہی ہے تو اگر ایسا ہم کر لیتے ہیں تو یہ ڈاکٹر وغیرہ جو دور سے بیٹھ کے ان کو مطلب ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کا تو ان کے لیے یہ آسانی ہو بھی اور یہ کتنا ٹائم لگا آپ کو بناتے ہوئے یہ تقریب ہمیں تین مہینے میں تیار کر لیا ہمارا پروڈجیکٹ سانا یہ ڈیڈیوکیشن زیادہ تھی ہمارے اور اس کے اوپر ہمارا تقریب ان ٹوانٹی فائف تھاوزن ٹھیک ہے ہمی ٹوانٹی فائف تھاوزن کتنا بھڑا کارناعة ہم نے ابھی باقی جو کاس آف فیول وغیرہ جسر کیونکہ اکسر ہمیں بائے جا کے چیزیں پسinskyس وغیرہ تو سنسر اور ان کے ففٹی تھاوزن کر لیتے ہیں حسین نے ففٹی تھاوزن چل لیں جی ہم آتے ہیں نور فاطمہ کی طرف اور علینا کی طرف نور فاتما اور علینا آپ لوگ بھی اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں کہ what is this we are having this by the way with us so this is basically a water extractor what it does کہ جو ہمارے پاس air میں humidity یا موشیر ہوتا ہے اس کو یہ water droplets میں convert کے کہ ہمارے پاس water droplets produce okay so اس میں ہمارے پاس components ہے جس کی help سے ہمارے پاس water droplets form ہوتے ہیں that is a peltier that is basically an element جو کہ heat sink کے ساتھ attach ہوا ہے but heat sink basically ہم نے کیوں لگایا تاکہ وہ جو heat produced ہوگی by peltier تو وہ اس کو ڈیسپیٹ کر سکے گا so یہ اس کا بیسک سا فینومینا جس کی وجہ سے water produce کرتا ہے okay all right اور آپ لوگوں کے یہ بھی انجوریونیورسٹی پروشیکٹ ہے yes کتا ٹائم لگا اس کو بناتے ہوئے 2-3 منٹس and what's the idea behind it میں اس کا basically idea یہ تھا کہ اگر جساں water کے بغیر ہمارے survival ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہر جگہ water کی requirement ہوتی ہے survive ہم نہیں کر سکتے تو اگر ہمارے پاس like پاکستان میں بھی کچھ areas ہیں جہاں پہ like water usage بغیر تو بالکل نہیں اور drinkable water تو بالکل بھی نہیں ہے تو اس کا main idea یہ تھا کہ ہم کچھ اس طرح کا بھی کریں کہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور ہمارے project بھی اچھا ہوئے ہیں اچھا لوگ اس سے کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں عام فیم زبان پر جو لوگ ابھی آپ کو سن رہے ہیں اگر سے ہم ہم اپنا water extract کر سکتے ہیں فارمیر سے جہاں پہ ہم سولر کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی agriculture کو improve کر سکتے ہیں drinkable water اس سے extract کر سکتے ہیں مطلب ہوا سے پانی یہ پانی extract کر رہے ہیں and then you can take that water out yes اور اس کی کیا مقدار ہوگی سر یہ تو بہت سمال سکیل پینا تو ڈپینڈنگ اپون the size of the peltier and heat sink ابھی ہمیں اس سے ون کپ water extract کرنے میں 4 to 5 hours لگ جاتے ہیں کہ اس کی بہت ایک سمال کونٹیٹی پہ ہم نے heat sink لیا ہے بہت اگر ہم اس کو ایک بگر پکچر میں دیکھیں اور بگر لیول پہ دیکھیں سو we can extract a lot more water by using bigger heat sink اور پاکستان باقی دنیا تو چھوڑیں پاکستان میں ہی ہمارے پاس انٹیریئر sink میں دیکھیں یا بہت سارے اسے علاقے جہاں پہ ایک ایک بارٹی کی بہت کیمت تو چلیں آپ اگر کہیں 4-5 گھنٹے میں ایک کپ آسکتا ہے تو اگر اس کو ایک بگر لیول پہ کیا چاہتے ایک ایک بکیٹ تو آسکتی جو ان کے لئے بہت بڑی غنیوات صاحبت ہو سکتے لیکن ہوا سے جب آپ پانی گائب کریں گے بارش کپ ہوں گی بٹ اس کا لنک اس کے تیسے ساتھ نہیں لیکن آپ کو اپریشییٹ کرنا چاہیے بہت اچھا آپ اگر اس کو بڑے لیول پہ کرنا چاہیں تو یہ تو بہت سارے کام کر سکتا ایک مصنوعی ہاتھ ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں نمرا کہ یہ جن لوگوں کے خدا خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم دیکھتے کہ ان کا کوئی ہاتھ آگے پیچھے ہو گیا تو اس طرف کیوں نہیں جا رہیا دیکھیں نا اسی طرف بھی جا سکتے لیکن یہ ڈیفنس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے ہم پورے کا پورا اسی کنسیپٹ کے ساتھ پورا ربوٹ کھڑا کر دیں ہم اس کو وہ ڈیفنس میں بے دیں پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہوں آگے وہ لڑا رہا ہو ملہب کسی کا ہاتھ اگر کٹ جائے تو روپینا اس طرح کے مطبع پہلے سے کافی ہوا ہے مطبع کافی سالوں سے ہم نیو فیلڈ کی طرف جا رہے تھے جس میں پاکستان میں کم اٹ پاکست ہوگی اس لئے پر ہم نے سرژیکل ڈوپوٹ کیونکہ جو ریپلیسمنٹ والے وہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے اور پاکستان میں کافی چیز ہے اور پاکستان نہیں ہم ملیون ڈالر اچھا پاکستان میں 600 to 400 ملیون روپیس اچھا امپیٹیٹ ہاتھ کے ریپلیسمنٹ کم میں مل جاتی ہے اس کے نسبت اچھا ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ نے سنسر استعمال کی ہیں ان کے بارے بتائیں پلیز اس کے اندر ہم نے فلکس سنسر استعمال کی ہے ہماری فنگر کی مووو منٹ اس کو دیٹیکٹ کرتا ہے اس کو ماتھمیٹکل فارم میں اس کو کنورٹ کرتا ہے سنسر جو مطلب موٹر کیو پر سیگنل سینڈ کرتی ہے مطلب ماتھمیٹکل فارم میں کنورٹ کرتی ہے کمپیوٹر لینگویج کوٹ کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے موٹر لگی اس کے اندر اس حساب سے مووو کرتی ہے وان ایٹی یا نائنٹی جس انگل پر موو کروانا چاہتے ہماری اچھا اور اس کو ریپ ٹوپ کے تھروری کنٹرول کر رہا ہوگا دوکٹر فاریزام پر ناظرین ہمارے ملک بچے بھی اتنا زیادہ ایڈوانس سپورٹ کریں تو یہ تو بہت بگر لیول پر نہیں ہو سکتے پر سر ایسا یہ ہو سکتا ہے سر اس کے بگر لیول پہ بہت ساری اپلیکیشن ہے سر جیسے تھر ہمارے پاس وہاں بلکل بھی واتر نہیں ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو help کر سکتے بلوچستان میں پہ اتنے رسورس اتنے منرل سکتے بہت ایسا سپورٹ ہے اور سپورٹ سپلائی بھی نہیں ہے تو یہ کمپلیٹلی رنگ اون سولر سو یہ ہلپ کر سکتا ہے وہاں پہ بھی جنرے ہوگا اور ہمارے پاس اس کے دیفرن اپلیکیشن بھی آسکتے ہیں ایس کا پرپس water ایک سکتے ہمارے پاس ہیٹ سکتے پیلٹ ہیٹ اپلیکیشن جہاں ہم نے temperature difference maintain کر نا ایک water tank بیسی اگر ایک ایک سکتے پیلٹ سکتے پیلٹ ہیٹ سکتے ہم ان پیلٹ سکتے سکتے ہم اس پروجیکٹ میں اس کو وات ایک سکتے پرپس کیلئی چھیک ہو گیا چلیں جیلی اینا اور نور فاتمہ آپ شکریہ آپ شکریہ میں جوائن کرنے کے لئے and good luck for the future بہت اچھے پروجیکٹ ہیں آپ لوگوں کے and hope so that you bring bigger level and you to us thank you so very much once again you مبارک ہو اچھا ناظرین آگے بڑھتے حسنین ویسی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ یا تو کبھی انسان کا بہت برا وقت چل رہو ہوتا ہے مشکل وقت اس کو کہ سکتے ہیں کہاں جاتے مارکٹ وغیرہ exactly i was going to say the same hotels ہا hotels جا سکتے آپ کوئی بہت اچھا بود کیسز میں ہم مارکٹ کا رخ کرتے میں بھی مارکٹ کا رخ کرتی ہوں بچپن میں جو خرش کے پیسوں سے خریداری کرتے تھے پھر بڑے ہو کر محنت کرنا شروع کی حسنین آپ نے بھی میں بھی ہم سب نے پھر محنت کی کمائی ضرورت پوری لسٹ کے ساتھ ہم مارکٹ پہنچے ہوتے کبھی ابو کی ٹرولی دھکیلنے کے لیے کبھی خریداری کرنے کبھی صرف وقت گزارنے کے لیے جو ونڈو شاپنگ ہسنے نے کہا تھا نا تو یہ سب ہم کرنے کے لیے مارکٹ پہنچے ہوتے ہم نے ہمیشہ چاہے وقت اچھا ہو یا برا اپنے محلے کے بازار اور ان کی مستقل مزاجی اور مہربانی پر بھروسہ کیا ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جب تک ہم جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں تب تک سب ٹھیک ہے بھائیہ بھائیہ اور اسی کا یہ جو قانون ہے میں یہ سمجھ دوں کہ اور جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کو بنانے والوں سے جوڑتے ہیں اور خوشحالی کے سالوں میں اور مشکلات کے سالوں میں بازار خریدار دکاندار اور کاروبار ہمیشہ ایک مستحقم ذریعہ رہے ہیں جو ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ہماری معیشت کے انجن کو روا رکھتے ہیں بلکل ٹھیک آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے ایک اور مشکل سال کے باوجود آج ہم بلکہ 14 آگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے مشکلات بھی دیکھی ہمارے اس ملک نے لیکن ایک اور مزید اس مشکل سال کے باوجود ہمارے بازاروں کے روشنی جو رونک روشن لیکن کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی یہ چمک دھمک اس سال ہمیں اس روشنی کو قراجی عقیدت پیش کرنا چاہیے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایف ایم سی جی سنت سے وابستہ ہے میں پورے وصو کے ساتھ اس روشنی کے لیے اپنی شکر گبزاری کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے ہزاروں بازاروں کو لاکھوں دکانداروں کو اور کروڑوں جو خریدار ہیں اور اربو برینڈز ہیں ان کی وجہ سے ہر روز روشن ہوتی ہے جنہیں ملک بر میں لوگ تیار کرتے ہیں اور جن کی روزی روٹی اس رونک پر منصر ہے پلکل خریدار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو پاکستان کے بازاروں اور اس کی مجھت کو زندہ رکھتا ہے ان کی رونک کے بغیر لاکھوں لوگ اپنی روشنی کھو دیں گے ساتھ چلے ہم ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور یہاں پر ہمیں بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے وقت آج جاتا ہے ایک شورٹ سی کمیش بریک کا stay with us